اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب خیر خریت سے ہوں گے اور اپنی زندگی میں خوش ہوں گے شروع کرتے ہیں اپنی آج کی ویڈیو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں رنگ گورا کرنے کے کچھ دیشیں ٹوٹ کے آپ اپنے سیاہ رنگ کو سفید کیسے کر سکتے ہیں اور آپ اپنے آپ کو پرکشیس کیسے بنا سکتے ہیں ان سب چیزوں کے بارے میں آج ہم اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے ویڈیو شروع کرنے سے پہلی اگر آپ میری چینل پر نئی ہے تو میری چینل کو ابھی کے ابھی سبسکرائب کریں اور پریس دے بیل آئیکن ٹوگے دو نوٹیفیکیشن آف میڈیو ویڈیوز یہ بات تو ہم سب کو تسلیم کرنی پڑے گی کہ ہمارے ہاں گورا رنگ پسند کیا جاتا ہے خاص طور پر لڑکیاں ہر لڑکی یہی چاہتی ہے کہ وہ گوری اور دلکش نصر آئے اس لیے وہ ہر طریقہ استعمال کرنے کے لیے تیار رہتی ہے جس سے اس کا ساولہ رنگ گورا ہو سکے لیکن مسئلہ یہ آتا ہے کہ ان سب کے بیچ میں وہ کچھ کریمز یا پھر سٹور بورٹ پروڈکس استعمال کرنے لگتی ہیں جس سے ان کے چہرے پر بڑے اثرات پڑھنے کا ڈر ہوتا ہے اس لیے آج میں اپنی ویورز کے لیے خاص طور پر خواتین کے لیے چہرے کو گورا کرنے کے مختلف طریقے لائیں ہوں جن کے استعمال سے وہ پہلے سے زیادہ خوبصورت اور پڑھ اعتماد نظر آئیں گی سب سے پہلے میں آپ کے ساتھ جو دی سی ٹوٹ کا شیئر کرنے لگی ہوں جس کا کوئی بھی سائیڈی فیٹ نہیں ہے وہ ہے دہی کا استعمال دہی کے استعمال کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اس میں لیکٹی کے سف پایا جاتا ہے جو رنگ کو گورا کرنے کے لیے بہترین سمجھا جاتا ہے صبح مودھونے سے پہلے آپ دہی کو آہستگی سے اپنے چہرے پر لگائیں اور آرام آرام سے چہرے کی جلد پر سے اس کو مسل دی جائیں جب اچھی طرح سے دہی آپ کے چہرے اور گردن پر لگ جائے اور اس میں جذب ہو جائے اتنے ٹائم میں ہی الیکٹک ایسیڈ اچھی طرح سے اپنا کام کرے گا بارہ سے پندرہ منٹ کے بعد آپ نے اپنے موں کو اور گردن کو تھنڈے پانی سے دھو لینا ہے اس طریقے کو روزانہ تقریباً ایک سے دو ماہ دھورانے سے آپ دیکھیں گی کہ آپ نے جہرے اور گردن کی رنگت میں گورے بن کا اضافہ ہوگا اسی طرح سے ایک اور دیسے ٹوٹ کے ایک بات کی جائے جو کہ آپ کا رنگ گورہ کر سکتا ہے اور یہ ہنڈرڈ پرسنٹ ایفیکٹیو ہے یہ ایک وائٹنگ فیس ماسک ہے جس کو بنانے کے لیے آپ کو چاہیے ہوگا ملک پاوڈر شہر لیمو کا رس اور بادام کا تیل ترقیب اس کی یہ ہے کہ ایک چائے کا چمچ ملک پاوڈر میں ایک شرحت کا چمچ ملائیں ایک چائے کا چمچ لیمو کا رس اور آدھے چائے کا چمچ بادام کا تیل ملائیں اس کی ایک پیس بنا لیں اور اس کو اپنے چہرے اور گردن پر لگا لیں دس سے پندرہ منٹ تک لگا رہنے دیں اور پھر اپنے ان ایریاس کو واش کر لیں اس فیس ماسک کے استعمال سے آپ کے چہرے پر سمک آ جائے گی آپ کے چہرے کرداغ دبے ساف ہو جائیں گے اور سو آپ کے چہرے کی رنگت گھوری ہو جائے گی ایک اور بیسن کا وائٹننگ فیس ماسک میں آپ کے ساتھ شیئر کروں تو اس کے لیے آپ کو چاہیے بیسن دودھ اور لیمو کا رس اس کو بنانے کا میتھر یہ ہے کہ ایک چائے کے چمچ بیسن میں دو چائے کے چمچ دودھ دو سے تین کترے لیمو کے رس میں لالیں اور ایک پیس بنا لیں اس کو اپنے چہرے اور گردن پر لگائیں پندرہ سے بیس منٹ کے بعد آپ نے اپنے ان ایریاس کو واش کر لینا ہے اس کا استعمال آپ نے چار ہفتوں تک کرنا ہے ڈیلی بیسس پر چار ہفتے گزر جانے کے بعد آپ نے اس کو ہفتے میں صرف ایک بار استعمال کرنا ہے اس کے استعمال سے آپ دیکھیں گی کہ آپ کی رنگت کو چار سانت لگ جائیں گے اور سو آپ کے جو رنگت ہوگی وہ بلکل گوری ہو جائے گی اسی طرح سے رنگ بورا کرنے کے لیے ایک پاور فل اور آسان ٹوٹ کا موجود ہے جو صرف دس منٹ کے اندر آپ کا رنگ صاف اور چمکدار کرے گا اس کو بنانے کے لیے آپ کو چاہیے دودھ بیسن اور شہد ترکیب اس کی یہ ہے کہ آپ نے چار چمچ دودھ میں دو چمچ بیسن کے ملانے ہے جب یہ پیسٹ بن جائے تو اس میں آپ نے ایک چمچ شہد کا ملا دینا ہے تمام چیزیں اچھے سے مکس کر لیں اور پھر اپنے چہرے پر لگا لیں دس منٹ کے بعد چہرہ آپ نے سادے پانی سے دھو لینا ہے یہ فیس ماسک بہت زیادہ ایفیکٹیف ہے اور دس منٹ کے اندر اندر آپ کے چہرے کو گورا کرے گا شادی بھی یا کسی تقریب میں جانے سے پہلے آپ یہ ٹوٹ کا لازمی استعمال کریں اسی طرح سے کچھ اور آسان اور دیشی ٹوٹ کے موجود ہیں جو آپ کے رنگ کو گورا کرنے میں آپ کی بہت زیادہ مدد کر سکتے ہیں سب سے پہلے ان میں شامل ہے سٹیمنگ یعنی کہ کسی برطن میں پانی کو اُبال لیں پھر اس پانی کی باب اپنے چہرے پر لیں اس سے آپ کے چہرے کے جو پورس جو مسام ہوں گے وہ کھل جائیں گے جس سے آپ کا چہرہ صاف اور شفاف نظر آئے گا اور آپ کا رنگ بھی گورا ہوگا لیکن اس کو استعمال کرنے کے کچھ دیر کے بعد آپ نے اپنے فیس کی آئیسنگ بھی کرنی ہے یعنی کہ آپ نے ایک برف کی ٹگری کو اپنے موہ پر ملنا ہے جس سے جو آپ کے مسام کھلے ہوں گے وہ بند ہو جائیں گے اور آپ کے فیس پر کوئی بھی impurity یا پھر ڈٹ نہیں جائے گی اینادر ون اس آپ نے گاجرے ضرور کھانی ہیں گاجر کھانے سے یا پھر گاجر کا جوس پینے سے آپ کا رنگ گورے کے ساتھ ساس اور خوصفیت بھی ہوتا ہے اسی طرح سے جن لوگوں کی بہت زیادہ ساولی رنگت ہے وہ چنے کی دال کا استعمال کریں چنے کی دال بھگو کر پیس لیں اس کو دودھ میں حل کر کے ایک لے بنا لیں اور پندرہ سے بیس منٹ کے لیے اس کو چہرے پر لگا رہنے دیں پھر تازے پانی سے اپنے موں کو دھولیں روزانہ آپ نے اس کو اپنے فیس پر اور گردن پر لگانا ہے آپ دیکھیں گی کہ کچھ دنوں میں ہی آپ کا چہرہ ساتھ ستھرا ہو جائے گا دوستوں یہ تھے کچھ دیشی ٹوٹ کے اور طریقے جن کے استعمال سے آپ اپنی سکن کو آپ اپنے رنگوں گورا کر سکتے ہیں آپ اپنی ساولی رنگوں بھی پرکشش بنا سکتے ہیں امید کرتی ہوں آپ کو اچھے ویڈیو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی اور آپ کے لیے یوسفل ثابت ہوگی نیکس ویڈیو میں ملاقات کرتی ہیں ویڈیو ختم کرنے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت زیادہ خیار رکھئے گا اللہ حافظ